کیا جنت موجود ہے؟ شک موجود ہے کہ دنیا میں جنت کو دیکھ سکتے ہیں؟ جارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری حقوں سے جنت کے دیدار کیا اوروں کے لئے یعنی مسئلہ بھرش شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جنت کو دنیا میں فرما دیا ہے کہ نہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی حدیث پاک میں نہ کان سن سکتا ہے نہ دل پر اس کے خیال گزرا لیکن وہیں حاشیے میں لکھا کہ جن کا استثناء کیا گیا بالخصوص صاحب مراج صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے پوت ہو جائیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نابالک بچے جنت میں جائیں گے جنت کا جو انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام سے خاری ہو جائے گا گناہگار بھی کیا جنت میں جائیں گے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اللہ پاک کیا ہے تو اپنی رحمت سے اسے بے حساب جنت میں داخل کر دے اور جس پر اگر عذاب بھی ہوا جہنم کا تو بالاخر جنت میں ضرور جائے گا مرنے کے فوراں بعد جنت میں داخلہ ملتا ہے یا یہ قیامت کے بعد ہوگا؟ قیامت کے ہیں حساب کتاب جو ہوتا ہے نا قیامت کے دن داخلہ ہوگا جنت میں اب وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنا بچھونا بچھنا وہ اس کی الگ روایت لگے خود جنت میں باق قائدہ داخلہ اور وہ قیام جنت کا یہ تو قیامت سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں جنت کی نعمت ہے کیسی ہوں گی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ دل پر کسی خطرہ ہے نہ خیال بھی گجرا جب دیکھیں گے تب بتائیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیسے جانگے جنت میں؟ کلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں لیکن کوئی دردے زہر وغیرہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا اور آپریشن ہوئی ہے کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے سب معاملہ پر پرسکون ہوگا کیا جنت میں دن رات بھی ہوں گے؟ ہر وقت صبح صادق کا جو وقت تھا تھنڈا تھنڈا نہ سردی نہ گھرمی سب موتدل اور پربہار اندھیرہ نہیں آئے گا رات کا نہ سورج کی تپش اور گرمی سے کوئی تکلیف کی صورتیں بنیں گی کیا جنت میں سب کی فیملیز ایک ساتھ رہیں گے؟ جنت میں یہ کہ میاں بیوی اگر دونوں جنت میں گئے دونوں ساتھ رہیں گے اچھا اب جن سے وہ ملنا چاہیں گے اپنے خاندان والوں سے بھائی بہن بچوں تو جنت میں اصل دکھ نہیں ہے غم نہیں ہے اور جو وہ خواہش کریں گے وہ عطا کیا جائے گا قرآن پاک میں یوں ہے سورة تور میں یعنی وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے تو ہم ان لوگوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے اندر اور ان کے عمل میں سے ہم کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے رہا ہے بلکہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دیں گے تو یوں ملا کر وہاں پر جو اولاد ہوگی اسے رکھا جائے گا جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئیں بس وہ ہمیں سمجھانے کے لئے دی گئیں حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تب ہی پتا چلے گا جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ پاکتی دار ہم سب یعنی کہ بھلک کروڑوں آدمی ہوں اور چودویں کا چاند چمک رہا ہو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی سب دیکھ سکتے کہ سب بھیڑے تو کم کو نظر آئے گا سب کو نظر آئے گا اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ سب بہ آسانی دیدار کریں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے باکہ جو کھانا چاہیں پینا چاہیں جس کی خواہش ہو پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے یہ چاہے کہ یہ دش کھانی ہے پرندہ بنا ہوا تیار ہے اگر پرندہ کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے بار بی کیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے گا وہ سب ملتا رہے گا اگر کسی کا لباس دیکھ کر یوں گا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر لگ رہا ہے تو آپ کا لباس ویسائی ہو چکا ہوگا دیکھیں گے تو نہ وہاں حسرت ہے نہ غم ہے نہ صدمہ ہے نہ کوئی مطبع ایک دوسرے کی جیلیسی ہے نہ مطبع خاروازی ہے نہ بغض و عداوہ دشمنی گلہ غیبت وہاں کچھ بھی ہے سب امن چین سکون لطف ہی لطف ہے نہ بیماری ہے نہ مرض ہے نہ پیٹ میں عدد نہ کمر میں عدد کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں جنت جنت ہے آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ کرے کہ ہم ہماری ان باتوں کی لاج رہ جائیں